بطور کوا شامل ہے اللہ ان کے دنوں میں جتنی دعائیں ہیں اپنی بارکار بہت بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وheiten بھائک م兒ėle آپ سب کیسے ہیں آج کا vlog بڑا مزد کا vlog ہے میں آپ کے ساتھ شئیر کروں گے آئل فری کریلے کی ریسپی جو آپ لوگوں کی زندگی آسان کر دے گی جو میری طرح آئل کامیوز کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ اپنا بیزی ہیکٹک ڈے شیئر کروں گی کہ اتنا بیزی دن تھا میرے لیے میں نے لٹری تقریباً سات آٹھ گھنٹوں سے بھی زیادہ ٹائم لگا کے یہ ساری وارڈ روپ جو ہے نا اس کو اے ٹوزی کلین کیا اس کو میں نے سیٹ کیا سٹارٹ کرتے ہیں زی آج کا ولاغ یہ ایک دن پہلے کا ولاغ تھا اس دن میں نے صرف کیا کیا تھا کہ یہ جلماری لگتی نا یہ ساری میں نے کلین اوٹ کی جو ویٹ وائپس ہیں نا ان کے ساتھ مجھے یقینی تھا کہ اتنا زیادہ ڈسٹ اس میں سے نکلی نا اور اس کو میں نیچے سے صاف کیا بچوں کو بڑی زیادہ سوڑ پڑی ہوئی تھی کہ میں ان کے کمرے سے سارے کپڑے نکال کے اپنے کمرے میں لے کے جاؤں تاکہ ان کا کمرہ بھی جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے سو تین چار دن سے تو وہ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے تو میں نے کہا اچھا آج کرتی ہوں آج کرتی ہوں خیر مسٹر امیز کو کہا میں نے کہ چلیں آپ بھی میری ہیلپ کروائیں اور رفائق صاحب کو بھی میں نے کہا کہ آپ میری ہیلپ کروائیں تو وہ دونوں بچے آگے جی میری ہیلپ آوٹ کروانے کے لیے انہیں میں نے کہا کہ کپڑے میں پریس کر کے دیتی جاتی ہوں آپ لوگ جو ہےنا اس کو رکھتے جائیں خورین میڈم تو سب سے آگے آگے ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنا ہو یہ تو میرے ساتھ آکے یہاں اسی سٹینڈ کے اوپر بیٹھ گی اس کو میں نے کہا نہیں آپ یہاں سے اترو میں نے کپڑے پریس کرنے آپ کا ہاتھ جل نہ جائے سو فٹا فٹ سے میں نے سٹارٹ کیا یہاں پہ نوید کے کپڑے پریس کرنے نوید جو ہےنا وہ زیادہ تر ہاف بازو پہنتے ہیں کیونکہ ڈائلیسیز کی وجہ سے نا پھر وہ جب ڈائلیسیز کے لیے جاتی ہیں نا تو اگر بازو نیچے سے ٹائٹ ہو پر فولڈ کریں تو وہ انہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے سو ان کی نائنٹی پرچنٹ جتنی بھی شرٹس ہوتی ہیں نا وینٹرز کی سمر کی وہ سب ہاف بازو ہوتی ہیں ہاں زیادہ جب ٹھنڈ ہوتی ہیں نا پھر وہ اپر یوز کر لیتی ہیں سو ان کے مجھے تھا کہ سب سے پہلے ان کے کپڑے آج پریس کر لوں تو ٹینٹس ہے میری کافی ختم ہو جائے گی ان کی کپڑے پریس کر رہی تھی بلڈ پیشر ان کا ٹو ہنڈرڈ پہ گیا وہ تھا سو ایک ڈاکٹر نینا ان کو میڈیسن چینج کر کے دیوی تھی تو مجھے نوید کو میں نے کہا مجھے دیں میں جا کے نا سب سے پہلے آپ کی میڈیسن لے گیا ہوں سو میں گئی فارمیسی پہ اور جا کے ان کی میڈیسن لے کے آئے اتنی زیادہ آج کل ان کی بلڈ پیشر نے ان کو تنگ کر کے رکھا ہوئے نا ٹو ہنڈرڈ سے کم تو جاتا ہی نہیں ہے حالانکہ میں نے ان کی ہنڈیاں میں نمک بلکل چھوڑ دیا ہے نمک کی جگہ پہ وہ جسٹ پرسل لیمن یوز کر رہے ہیں لیکن بی پی ہے کہ وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا خیر اس کے بعد گھر آنے کے بعد میں نے سارے کام پھر چھوڑ دیا میں نے کہا چلو کل دکھی جائے گی آج چھوڑ دیتی ہوں سو انوید کی طبیعت رہا پہ تو کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا یہ پھر نیکسٹ ہے تھا نیکسٹ ہے نا میں یہاں پہ بنا رہی تھی جی کریلے اور میں نا سوچ ہی تھی کہ آج کریلے جو ہے نا میں طرح ڈیفرنٹ سے بنا ہوں میں نے سوچا کیوں نا یہ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھوں کہ یہ جو کریلے ہیں نا ان کو میں فورن میں بناتی ہوں کیونکہ کریلوں میں اتنا زیادہ آئل یوز ہوتا ہے نا ان کو فرائی کرتے ہوئے تو میرا نا دل بڑا خراب ہوتا ہے جب مجھے چیزوں میں آئل زیادہ یوز کرنا پڑے ساتھ مجھے نا وہ جو ایک یہاں پہ آنٹی ہیں ان کو کھانا دینا ہوتا ہے ان کے لئے میں نے چکن رکھا اوپر بنانے کے لئے اپنے لئے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا مٹن ایڈ کر کے کریلوں میں ڈال کے بناتی ہوں بالکل تھوڑا سا میں نے مٹن لیا اس کے اندر میں نے پیاز اور ڈال کے لیسن اس کو بوائل کرنے کے لئے اوپر رکھ دیا کریلوں کو میں نے ایک سے دو گھنٹے کے لئے نمک لگا کے رکھا ہوا تھا ان کو اچھے سے ملنے کے بعد میں ان کو واش کر لوں گی اس سے کریلوں کی کرواہت یہ ختم ہو جاتی ہے اگر ان کو ساٹھ لگا کے رکھیں پھر میں نے کیا کیا کہ فورنو کا ٹری نکالا اس کے اندر دو چمچ آئل ایڈ کیا ہے اور دو سے تین چمچ بہ مشکلی آئل ہوگا اور میں نے سوچا کہ چلو ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھتے ہیں نتاشا مجھے کہتی ماما نہیں اچھے بنیں گے میں نے کہا چلو دیکھتے تو ہیں خیر ان کو میں نے رکھ دیا اوپر نیچے والے راڈزان کر کے اوور میں اس کے بعد جی میں نے یہاں پہ فٹا فٹ سے سوچا کہ جتنی بھی چوپنگ کرنے والی ہے کٹنگ کرنے والی ہے وہ کر کے رکھ لیں مجھے سمجھ نہیں آتی دن کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہاں ہتم ہو جاتا ہے کل ماما کی کال آئی تھی نا تو ماما مجھے کہتی ہے میں جب فون کر رہی ہوتی ہوں تمہیں تم اس ٹائم میں بیزی ہوتی ہو کوئی بھی ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ تم فری آرام سے بیٹھی ہو تو میں خود بھی سوچ رہی تھی کہ مجھے سارا دن ٹائم ہی نہیں ملتا آرام سے بیٹھنے کے لئے خیر یہاں پہ مٹن چھے اچھے سے بوائل ہو چکا تھا تو میں نے اس کے اندر پر ٹوماٹر ایڈ کی ہیں سبز مرچیں ایڈ کی ہیں کسوری میتھی ایڈ کی ہے تھوڑے سا دنیا پاودر تھوڑا سا زیرہ پاودر میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اور بس اس کو پھر میں اچھے سے بھنائی کر لوں گی میں نے اس میں سالٹ نہیں ایڈ کیا تھا میں نے کہا نوید نے یہ ٹرائی کرنے ہوں گے تو سالٹ ہم لوگ بعد میں یوز کر لیں گے جب تک ریلوں کے اچھے سے بھنائی ہوئی نا تو میں اتنی خوش ہوئی فورنوں میں جو ہمارے کرے لیتے نا وہ بھی بڑے اچھے سے فرائی ہو رہے تھے اور ان کو بس یہ ہے کہ دس منٹ کے بعد میں ان کو مکس زور کر رہی تھی تاکہ نیچے سے یہ برن ہو جائیں ورنہ میں ان کو پانچ سے سات منٹ کے لیے مزید رکھتی پھر ان کو جو ہنا کریلے ہمارے بڑے اچھے سے فرائی ہو گئے تھے مجھے یقین ہی تھا کہ مجھے تھا کہ کہیں برن نہ ہو جائیں زیادہ ڈرائی نہ ہو جائیں لیکن لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اتنے کم آئل میں ہمارے کریلے فرائی ہوئے ہیں اس کے بعد میں نے چماتر کٹ کر کے دھنیا کٹ کر کے جو ہنا اس میں وہ ایڈ کر دیا اور چونکہ سبز مرچے ہم لوگ بہت کم یوز کرتے ہیں لیکن میرا دل کرا تھا تھوڑے سے سپائسی ہوں تو میں نے لاشٹ میں بغیر کٹ کی ایسے ہی سبز مرچے دو دن ایڈ کر دی ہمیشہ میں کریلوں میں تھوڑے سی یوگرٹ ضرور ایڈ کرتی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو پیاز ہیں یہ بھی مزید سوتی ہو جائیں گے سافٹ ہو جائیں گے ساتھ یہ جو دس پرسنٹ کریلوں کی کرواہت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی پھر کیا ہوتا ہے جب کریلے کڑویں نہیں ہوتے پھر تھوڑے سے بچے بھی کھا لیتے ہیں خیر اس کے بعد میں نے سوچا کہ آج یہ جو علماری کا کام ہے یہ سارا مجاج کرنا ہے انشاءاللہ اور مجھے پانچ ساتھ گھنٹے لگ گئے میں نے سارے کپڑے جو تھے وہ پریس کیے نوید کے اپنے اور اس کے بعد میں نے علماری سیٹ کی اس کے بعد سیٹ کرنے کے بعد بچوں کو تھا کہ ہمارے کپڑے بھی پریس کریں پہلے میں نے انہوں نے کہا کہ میں کل پریس کروں گی پھر تو مسٹر رمیز کا بن گیا مو اس نے کہا ماما پھر کل پہ تو پھر مجھے نا اپنی آپ کو گسید گسار کے جو ہے نا پھر رمیز فائک کے بھی کپڑے پریس کرنے پڑے خیر یہاں پہ نا ہورین میڈم کمرے میں ٹک کے بیٹھ جائیے نہیں ہو سکتا بچے ایسی ہی کرتے ہیں نا جہاں پہ مائیں ہوتی ہیں نا بچے ان کے پیچھے 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 پھر میں نے بڑی کیر سے نا اس کو اپنے ساتھ اس طرف بٹھایا اور میں نے کہا آئرن کو تم نے بلکل ہاتھ نہیں لگانا اس طریقے کو ہاتھ نہیں لگانا بلکل بھی اس کے بعد جی فائک نے میری پوری ہیلک کروائی نتاشا جو ہے نا اس کی سپورٹ تھی کالیج میں اور سپورٹس میں نا اس نے رننگ کی بھی تھی دو گھنٹے وہ اتنا تھکی بھی تھی کہ اس بیچاری سے ہیلہ تک نہیں جا رہا تھا مجھے کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے یہ کالیج والوں پہ کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں چاہے بارش ہے چاہے آندھی ہے چاہے توفان ہے سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے یہ نہیں کہ اس کو سکیپ کر دیں اتنی بارش اور کیچڑ میں بھی بچے بھاگتے نہیں ہیں اور نتاشا نے مجھے بتایا کہ ماما دو بچے کالیج میں بیہوش بھی ہو گئیں تھی دو لڑکیاں پھر ان کو ایمولنس میں ڈال کی ہاسپیٹل لے کے گئی اور نتاشا کی بھی طبیعت اتنی خراب تھی نا کہ میں بتا نہیں سکتی خیر اسے جو ہے نا میں نے کمرے میں کہا کہ تم آرام کرو میں فائک رمیز جہاں یہ کر لیتی ہیں سارے کپڑے جو ہے نا اس کو پھر فائک نے میرے ساتھ ہیلپ کروائی ہم لوگوں نے ہینگ اوٹ کیا میں نے اپنے بھی سارے کپڑے جو ہے وہ پریس کر لیے تھے یہ کام تو بڑا مشکل لگ رہا تھا انوید کی جتنے بھی بنینے تھیں ان کے لیے میرے پاس نہ کوئی بھی ریک میں پاس چھوٹے نہیں تھے کہ میں ان کو سیپرٹ ٹرکے رکھوں تو میرے پاس یہ کارٹن بڑا ہوا تھا میں نے سوچا فیلال کارٹن میں رکھتی ہوں چلو کسی ٹائم مارکٹ میں گئی نا تو میں دو تین چھوٹی سی باسکٹ لے آنگی انڈرویز اور یہ بنینے وغیرہ کے لیے سو فٹا فٹس انوید کے کپڑے سب سے پہلے میں نے ان کو سیٹ کیا اس کے بعد جتنے میرے ونٹر کے ڈریسیز تھے ان کو میں نے سارا نکال کے پہلے دوسرے کمرے میں تو میں نے یہ جو اپر وغیرہ تھے وہ بھی ہینک کیے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کو فولڈ کر کے جاتی ہوں کیونکہ میں پاس ہینگر بہت تھوڑے سے تھے سو وہ والے جو ہے نا سارے میں نے ہینگر اتار کے ان میں میں نے کپڑے ایڈ کیے صبح صبح جب جانا ہوتا ہے نا بچوں کو چھوڑنے اس کے علاوہ مجھے بھی فٹا فٹ سے ہوتی ہے ٹینشن کپڑے پریس کرنے کی یہ وہ لیکن اب جو ہنا بڑے آرام سے میں ریلیکس ہو چکی تھی کہ آپ کوئی ٹینشن ہی ہوگی جب دل کیا کپڑے اٹھائے اور بس چینج کیے مجھے تھا کہ انوید نے گیارہ بجے ہاؤسپیٹل سے آنا ہے اور ان کے آنے تک جو ہنا یہ سارا کام ہو جائے فائی کرمیز کو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کھانا کھا کے سو جائیں انہوں نے کہا نہیں ماما ہم آپ کی پوری ہیلپ کروا کے پھر ہی سویں گے خیر جی سک کا سانس مجھے آیا جب یہ سارے کپڑے میرے پریس ہو کے ہینگ اوٹ میں نے کر لیے پھر جو خوشی ہوتی ہے نا تھکاور تو پھر مجھے لگتا ہے کہیں بھاگ ہی جاتی ہے خیر اس کے بعد کام ختم نہیں ہوا تھا ابھی ابھی مجھے جو ہے نا جتنے بھی انوید کے یہ جو سمر کے کپڑے تھے وہ سارے مجھے سمیٹ کے رکھنے تھے تو میں نے ان کو فٹا فٹ سے سمیٹ کے رکھا اس کے بعد یہ بیٹ شیٹ جو تھی اس کو بھی میں نے چینج کرنا تھا میرے پاس ونٹر کی جسٹ دو بیٹ شیٹ ہیں ایک نتاشا یوز کرتی ہے اور ایک میں یوز کرتی ہوں یہ جو کارٹن کی بیٹ شیٹ ہے نا نہ تو مجھے پسند ہے نہ ہی نوید کو پسند ہے ایک تو یہ بیٹ پر ٹکتی بھی نہیں ہے دوسرا یہ بہت مجھے تھنڈی تھنڈی فیل ہوتی ہے خیر چار سال ہو گئے ہیں دیکھیں آپ کی اپی کے پاس جسٹ وہ دو بیٹ شیٹ ہیں اور میں پچھلے دنوں نتاشا سے کہہ رہی تھی کہ اب جب نیکسٹ یوٹیوب کی آئے گی نا انکم تو اس میں تھوڑا سا ہم بجا کے نا تو بیٹ شیٹ ضرور لیں گے خیر دیکھتی ہیں اللہ خیر کرے اور پھر یہ مجھ نا بیٹ شیٹ یہاں پہ یہ والی بچانی پڑی اور جب رات کو انجوید گھر آئے نا مجھے کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ یہ تو اتنی تھنڈی بیٹ شیٹ ہے کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے نا ہم لوگ گرمی ہے سردیوں میں میرے پاس دوسری گرم والی بیٹ شیٹ وہی یوز کرتے ہیں ایک تو بڑے مجھے کی بات ہے وہ بیٹ سے ہلتی نہیں ہے دوسری بڑی وہ کمفرٹیبل سی لگتی ہے اور غریان میڈم آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس نے ہمارا پورا پورا ساتھ دیا میری پیاری سی بیٹی نے کپڑے میرے ساتھ ہلپ آؤٹ کروانے میں چاہیے تھوڑے بچے کام چھوٹے بچے چاہیے نا یہ میسی زیادہ کرو ماما چاہیے کم نے کہتا ہوں رمیز فائق صاحب میں ہلپ کر آ رہے ہیں ہرین کہہ رہی ہے ماما میں آپ کے لئے پیزا منگا ہوں ماما کٹی ہے کیا ہوگا ہے ماما ہم پیزا بہت بو کھا لیا ہم پیزا اوڈل کرتا ہے پیزا آڈل کرنا لگے ماما کے لئے ماما صدقی ہے چاہیے ماما ابھی بیٹ کھا لوں پیزے کون دے گا تین چال دو تین کون دے گا انکل پیزے تو آپ کو دے جاتے ہیں ہم مجھے دے لیتے ہیں ہرین کی باتیں سنیں اس نے کہا کہ ہم لوگ پیزا آڈل کرتے ہیں حالانکہ میں نے کھانا کچھنے بنا کر رکھا مجھے جسٹ روڈیاں بنانی تھی وہ بھی فائق نے کہا نہیں آج ہم ڈیڈی کے ساتھ یہ کھائیں گے جب ڈیڈی ہاسپیٹل سے آئیں گے سو ہم اس ٹرم کھا لیں گے بچے نو بجے آٹھ نو بجے کھانا کھا کے دس بڑتہ کی سو چاہتے ہیں لیکن آج چونکہ یہ کام کروارے تھے سو انہوں نے کہا ہم لوگ کھانا بعد میں کھائیں گے پھر مجھے فائق نے کہا ماما آپ دس منٹ پلیز بیٹھ جاؤ آپ کب کے کھڑے کپڑے پس کر رہے ہو تو میں جو ہرین کے کپڑے ہیں ان کو سارا میں ہینگ آٹ کرتا ہوں تو مجھے اتنا اس پہ پیار آیا بیٹے بھی کتنی محبت کرتی ہیں اپنے پیرنٹ سے اور اللہ تعالی بس سب کی اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے آمین اس کے بعد جی مسٹر نوید آئے گھر جیسے ہی نوید گھر آیا ہرین ڈیڈی کے پیچھے پیچھے ڈیڈی ہمارا کمرہ آکے دیکھو سیٹ ہو گیا ڈیڈی کمرے میں آو تو مجھے اس میں اتنا پیار آیا کمرہ دیکھو کمرہ بڑھ اچھا ہے ماما دیکھو سیئے یہ دیکھو اور یہ ملک بڑھ اچھا کپڑے ہے اور یہ یہ بھی سالہ میرا کپڑا ہے یہ ہے کپڑا ماما کپڑا تو ہمیں رو چاہیے ماما جیزی ہمارے کی بیپاریوں سے قصیبتوں سے جانتونے سے نظر برس سے خسد سے محفوظ فرما اے اللہ دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے والا بنا ایک دوسرے کا فردہ بنا ایک دوسرے کی ضرکرنے والا بنا ماما کپڑا ایک دوسرے کی ضرورے کی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم حافظی حفظی یہ میرے بھائی کے لئے دعا کرنا یہ دمار ہے تو یہ میرا بھائی ہے اوپر یہ والا دمار ہے اللہ اس کو شفاء دے دی اس کی فیملی ہے بچے ہے کیا نام ہے محمد نبی محمد یہ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نبی بھائی محمد نبی بھائی جو کہ علیل ہیں بیمار ہیں اس مبارک مجلس میں ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ شفاہ کاملہ عادل آقا فرما ہر طرح کی بیماری روحانی ہے یاد اسمانی ہے اپنے رحمت سے دور فرما اے اللہ اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کے غیلوں ہیں کاروباری ہیں معاشی ہیں دوسرے بھائی میں جو اس وقت بطور قواہ شامل ہیں اے اللہ ان کے بھی دنوں میں جتنی دعائیں ہیں اپنے بار کا اپنے بھول فرما وصل اللہ علیہ وسلم کی بھائی بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت بہت مبارک ہو بھائی جان اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا کرے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور آپ کی دعا سر دے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم کریں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو جی انشاءاللہ ہم دورے تو اس کے آخش مت کر سکتے ہیں انشاءاللہ 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 نوید اس کے بعد نوید کے دوست کی کال آئی ان کا نا نکاح تھا فون پہ تو انہوں نے کہا کہ نوید کو آپ بطور ایک گواد سے ہے نا پلیز اس میں شامل ہو جائیں تو نا نوید پھر شامل ہوئے تو بعد میں میں نوید کو اتنا حساری تھے نوید کو میں نے کہا آپ کے چیرے کی خوشی دیکھ کے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کے دوست کا نکاح نہیں آپ کا نکاح ہو رہا ہے خیر میں نے بھی ان کو نا خوب سارا تنگ کیا اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے نا کہ جیسے یہ زندگی کا مقصد کچھ اور ہے لیکن ہم لوگ اس کو اتنے سارے حصہ کے کاموں میں گزار دیتے ہیں لیکن ان کاموں کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے لیکن پھر جب میں یہ سنتی ہونا کہ عورت اگر گھر کے کام بھی کرتی ہے نیک نیتی کے ساتھ اپنے فیملی کو سنبھالتی ہے تو اس میں بھی اس کو عجر ملتا ہے تو پھر میں خوش ہو جاتی ہوں کہ الحمدللہ سے یہ بھی ہم لوگ ایک طرح سے عبادت کر رہے ہیں ورنہ انسان تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے اور اس نے چلے جانا ہے لے کے جو جانا ہے وہ اس کے اچھی عمال ہیں بس اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سے راضی ہو جائے آمین بس یہاں پہ میں جاؤں گی آپ سب سے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھی کا بہت سارا حیال مجھے اور میری فیملی کو رکھی کا اپنی دعاوں میں یاد اللہ حافظ ٹیک کیر فی امانیلا